امام بخاری نے نا فیصلہ کیا کہ نیشاپور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے فرماتے ہیں جب نیشاپور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا ہزاروں طالب علم آنے لگے لیکن ایک مو دیکھ دیکھ کے بندہ تھا کبھی تو جاتا ہے نا شروع شروع میں بڑے زوق سے لوگ آتے ہیں پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں بچے سالر نہیں کھاتے چار دنیں ایک ہی روز کھانا پڑے تھے پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں محول بدل جاتا ہے امام بخاری کے خلاف سادشیں ہونے لگیں میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں عدیس پڑھنے نہ جائے امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا ساری عمر یا ٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے کدھر گئے عشق کے دعوے کدھر گئے وفا کے جذبے کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے تاہ دمیں آخری وفا کریں گے چلے جاتے ہیں لوگ میار بدل جاتا ہے سوچ بدل جاتی ہے کانیاں بنا لیتے ہیں ازین بنا لیتے ہیں امام بخاری نے نیشہ پور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارہ چلا جاؤں اپنے شہر سنو یہ درد کی داستان ہے لوگو سنو اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جبتی ہے دنیا امام بخاری بخارہ ہے پھر بڑا استقبال ہوا پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافی کی کتابیں پڑھتے رہو گے میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں قربان جاؤں میں لفظوں پہ بارے جاؤں سونے آپ کی کتاب کون سی ہے فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو وہ میری کتاب ہے جن کی لکھی کتاب کو میرے معبوب کہے میری کتاب ہے بخارے میں بڑا استقبال ہوا لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا سردار نے کہا خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں اس نے کہا جی میرے بچے کو گھار آ کے پڑھایا کریں آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں ہیں میں نے رسوان نہیں کر سکتا جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سادشیں کرتے ہیں اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو اکیلا ہو میرا بچہ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑے یہ حضور کے دین کا فید ہے یہ بڑا وسیع ہے جو آئے گا ملے گا اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیئے ہاں ہاں جانے کم مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے فتوے لینے شروع کر دیئے امام بخاری کے خلاف سادش ہوئی حکم ہوا کہ بخاری تو بخارہ چھوڑ جا یعنی اپنے وطن سے نکل جا اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری نیشہ پروالوں نے نکالا تو بخارہ ہے اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارہ سے نکلے آنکھوں میں آنسوں ہیں لے سجنا اسا توڑ نبائی اسا جان پتی را تیرے ارادہ کیا سمرکان جا کے ڈیرہ لگاتا ہوں حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا یارو بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں اب یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے ہیں تیری نہیں بنتی تھی تو نہ کرتا ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانہ دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر درانیاں کے نیاں تے بندہ سی ننانا کے نیاں تے بندہ سی تو تے میرا آپڑا سین اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے چھلنی ہو جاتا ہے وجود کے یہ اس نے کہا ہے اس نے میرے اپنے نے امام بخاری بخارہ سے روتے ہوئے نکلے سمرکند جاتا ہوں پتا چلا کہ سمرکند جانے سے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا پتہ نہیں کیا حال ہے امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خر تنگ وہاں رک گئے سنو یارو پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس حمد کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا امام بخاری خر تنگ میں تھے باسٹھ سال عمر سفید داڑی رو پڑے اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے میرے اوپر رحم کر دے امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی دوپیر کو دعا فرمائی شام کو بیمار ہوئے رات کو وصال ہو گیا لے او سجنا احسان توڑ نبائی احسان توڑ نبائی تے جان دیتی رات تیرے مجھے کہہ لینے دیں مجھے کہہ لینے دیں مجھے کہہ لینے دیں بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی او کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ٹلی ہو او بک بک روسن اکھیاں تکے او بے خویلی کلی ہو تے کچھ نصیر احسان جدوں کیتی کچھ نصیر احسان جدوں کیتی پھر پہ جانی تھر تھلی ہو اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے یا لویدہ سرکار خود تشریف لائیں گے ایک بندہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں کسی کا انتظار ہو رہا ہے میں نے اس کی سونیاں میں قربان جاؤں یہاں کیوں کھڑے ہیں تو فرمایا آپ بخاری آ رہا ہے بخاری آ رہا ہے دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں اور بیسے بھی اگر مالک کو پتا ہونا میرا خادم ٹھیک ہے مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا اگر آپ کو عجر لینا ہے تو رب رسول عجر عطا کریں گے وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا میں نے اٹھ کے صبح پتا کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گیا لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے سمرکند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی کہت پڑ گیا سارے کٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا برما دی اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدران کو جا قدر نہ جاتی دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے ایک تو بندوں سے عجر کی امید نہ رکھیں یہ چھوڑ دیں کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا آپ غریب کی مدد بھی کریں آپ نیکی بھی کریں آپ خیر بھی کریں اداروں سے مسجدوں سے مدارت سے بھی پیار کریں لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے اور اگر رب و رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نہ تو پھر واہ بلے بن جائے گی پھر کیا بات ہے اور ویسے بھی جڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڑیاں اونا چڑن انچانیاں اوہی گڑیاں اچیاں اڑیاں جڑیاں سانیاں آب چڑھانیاں تو اس لیے ایک بات تو یہ کہ عجر اللہ رسول سے امید ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہ یہ جو سونا کی باتیں کرتا ہے میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے سرکار کی باتیں یاد رکھیں سرکار کی باتیں کریں یہ تلخ وقت چل رہا ہے کڑوا وقت ہے پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو ان میں بڑا ہی مزہ ہے اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے موسیقی